موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز 9.2 سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز دیکھیں گے ٹھیک ہے جو کہ ایکسرسائز 9.2 میں یوز ہوں گی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جنرل اینگل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جنرل اینگل یا پھر اسے کہا جاتا ہے کو ٹرمینل اینگل کو ٹرمینل اینگل اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا اینگل کا کنسپٹ ٹھیک ہے اینگل کیا ہوتا ہے تو دو آرکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیٹس پوز یہ ایک آرک ہے اور دوسری آرک یہ ہے ٹھیک ہے دونوں کا کامن پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے میٹنگ پوائنٹ جیسے کہا جاتا ہے یا پھر ورڈیکس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں او لے لیتا ہوں او پی اس آرک کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے او کیو اس آرک کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ورڈیکس جو ہے وہ او ہے جہاں پر یہ دونوں آرکس جو ہیں وہ میٹ کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ان دونوں آرک کے درمیان جو انگل بنتا ہے اس کو ہم لیٹس پوز اس کا نام ہم تھیٹا رکھتے ہیں اس انگل کا نام تھیٹا ہو گیا ان دونوں آرک کا نام او پی اور او کیوں ہو گیا اور یہاں پر ورڈیکس جو ہے وہ او ہے اچھا اب جو ہے ان دونوں کے درمیان میں انگل تھیٹا بن رہا ہے تو اس انگل کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس آرک کو اگر موف کیا جائے ٹھیک ہے کلاک وائز موف کیا جائے لیٹس پوز یہاں سے اس سیٹ پہ بھی آ جائے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو موف کرتا جا رہا ہوں کلاک وائز یہ یہی والی او کی او آرک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم موف کریں کلاک وائز یہ دیکھیں یہاں سے یہ آرک شروع ہی ٹھیک ہے یہ سیٹ پہ گئی کلاک وائز موف کرتے جا رہے ہیں تو واپس اسی پوزیشن پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے واپس اسی پوزیشن پہ آ چکی ہے تو اب انگل ہم دیکھیں تو کس طرح سے انگل اس کو جو ہے ڈسکرائب کریں گے تو یہ انگل بنے گا یہاں سے شروع ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ انیشل پوائنٹ تو یہی تھا نا یہاں سے شروع ہوا یہاں تک پہنچا تھا پہلے ٹھیک ہے لیکن اب جو ہے آرک ایک دفعہ روٹیٹ کر کے دوبارہ سے اسی پوزیشن پہ آئی ہے تو ہم انگل کو بھی ایک دفعہ روٹیٹ کر کے دوبارہ اسی آرک کے ساتھ ملائیں گے ٹھیک ہے تو یہ انگل بنے گا جو آفٹر ون روٹیشن ہے یا ریولوشن اسے کہا جائے ٹھیک ہے ایک روٹیشن کے بعد انگل یہ بن رہا ہے اب جو ہے آرک کی پوزیشن تو وہی ہیں ٹھیک ہے سیم پوزیشن ہیں یوں ہے اور پہلی آرک جو ہے وہ او پی یہاں پر لائے کر رہی ہے اور او کیو یہاں پر لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو انگل پہلے یہ تھا ٹھیک ہے اب انگل کیا ہو چکے یہ انگل بن چکے ٹھیک ہے ایک روٹیشن کے بعد تو اس میں ایک روٹیشن کا انگل کتنا ہوتا ہے ٹو پائے ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹو پائے ایک روٹیشن کا ہوتا ہے یا اس کو 360 کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پلس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ٹھیک ہے ایک روٹیشن کے بعد اگر آرک نے جو ہے وہ روٹیشن کی ہے تو ہم angle کو بھی rotate کریں گے ایک دفعہ ایک rotation کا angle یہاں تک بنا 2π اس کے بعد دوبارہ سے وہی angle ہے theta تو theta plus 2π ہو گیا اچھا اگر دو دفعہ rotate کرے مطلب یہ تو ایک دفعہ rotation تھی نا اگر دو دفعہ rotate کرے تو ہم اس کو کہیں گے theta plus 2 into 2π ٹھیک ہے مطلب theta plus 4π بن گیا دو rotation کا اسی طرح سے different rotations ہو سکتی ہیں دس ہو سکتی ہیں گیارہ ہو سکتی ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ general angle اس کا لکھ دیتے ہیں theta plus k 2kπ اب یہاں پر k جو ہے وہ rotation پر depend کرتا ہے تو اگر کوئی rotation نہ ہو تو k 0 ہو جائے گا اگر جو ہے k rotation جو ہے وہ ایک rotation ہوئی ہے تو k کی value 1 ہو جائے گی تو یہ k جو ہے belongs to integers کر لیتا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے anti-clockwise کی بات کر رہے ہم ٹھیک ہے anti-clockwise rotation ہو رہی ہے اور اس میں جو ہے k جو ہے پہلے اگر کوئی rotation نہیں ہو اس case میں کیا ہے k 0 ہو جائے گا تو k 0 پوٹ کریں گے تو theta plus 2 into 0π تو یہ is equal to theta بن جائے گا ٹھیک ہے تو in case of 1 rotation جو کہ یہ case ہے اس کے لئے k جو ہے 1 ہو جائے گا جس کا result آئے گا theta plus 2π جو کہ اس کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو اگر تو 2 rotations کی بات ہو تو k 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ k جو ہے وہ integer values ہیں وہ depend کری ہوتی ہے number of rotations پہ equal ہوتی ہے کہ z کی value k کی value جو ہے وہ equal ہوتی ہے number of rotations پہ اچھا اچھا اب یہ تو anti clockwise کے ہم بات کر رہے تھے اگر clockwise rotation ہو تو کیا ہوگا let's suppose یہ وہی arc ہے ٹھیک ہے o q arc o q arc اور یہ وہی o p arc ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو اور جو angle اس کے درمیان بنتا ہے وہ theta ہے اب اس کو ہم clockwise اگر rotate کرتے ہیں اس ar کو o q arc کو اور دوبارہ اسی position پہ لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو rotation جب ہے clockwise ہم کرتے ہیں تو angle جو ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو angle جو ہے اب یہاں سے اس کو rotate کیا ٹھیک ہے اس کو rotate کیا اور دوبارہ اسی position پہ لے کے آئے جب اس arc کو ٹھیک ہے ابھی ہم angle کو نہیں دیکھ رہے ابھی ہم rotation دیکھ ٹھیک ہے clockwise اس نے rotate کیا اور دوبارہ اسی position پہ آگئی تو اب angle کتنا بنے گا یہ angle کتنا ہوگا یہ angle ٹھیک ہے angle تو positive یہ ہے لیکن اس نے rotate negatively کیا ہے تو ہم rotation کا angle negative لیں گے مطلب کہ minus 2 pi ہوگا ٹھیک ہے rotation اور angle تو positive theta تو theta تو positive لے گا theta minus 2 pi بنجے گا جب اس نے clockwise rotation کی ہے اس arc نے ٹھیک ہے تو theta minus 2 pi ہو جائے گا اگر دو دفع clockwise rotate کیا ہے تو theta minus 4 pi ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے k کے اوپر depend کر ہوگا theta minus general angle میں لگ دیتا ہوں 2 k pi یہ clockwise rotation کے لیے ٹھیک ہے تو یہ rotation کے لیے general angle اور یہ clockwise rotation کے لیے clockwise کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا general angle ٹھیک ہے ہم rotation پہ depend کر رہا ہوتا ہے مطلب کہ ایک angle کو ہم different طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ arc اسی جگہ پہ موجود ہے لیکن اس نے rotation کی ہے تو پھر ہمارے پاس یہ general angle بن جاتا ہے اس پہ depend کر رہا کہ exact angle بنتا ہے اب ہم ایک اور چیز discuss کرتے ہیں angle in standard position standard position میں angle کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہیں angle in standard position standard position میں angle کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیفرنٹ angles دیکھ ہے ٹھیک ہے اگر تو جو vertex ہے جو 2 arcs meet کری ہوتی نا جس طرح سے ہم نے پچھلی example میں دیکھا کہ یہ O B تھا اور O Q تھا ٹھیک ہے اگر یہ vertex ہے وہ لائے کر رہا ہو Cartesian coordinate system کے origin پہ ٹھیک ہے Cartesian coordinate system کیا ہوتا x y axis ٹھیک ہے یہ x y axis ہے positive x axis negative x axis positive y axis negative y axis ٹھیک ہے تو یہ origin ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اگر یہ جو vertex point ہے دو arcs کا جس درمیان میں angle theta ہے اور اس angle کو ہم دیکھنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تب standard position میں ہوگا اگر تو یہ بات ہوگی دوسری چیز کیا ہے کہ یہ initial arc ہے ٹھیک ہے یہ terminal arc ہے یہ angle کو میر کر رہے ہیں ٹھیک ہے anti clock west تو یہ initial arc ہے یہ terminal arc ہے اور initial arc جو ہے وہ positive x axis کے اوپر لائے کر رہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر جو angle ہوگا یہ angle theta وہ یہ carter coordinate system ہے ٹھیک ہے تو اب یہ x axis ہے x ہے یہ positive y ہے یہ negative x ہے اور یہ negative y ہے اچھا اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ initial arc یہ ہے initial arc ٹھیک ہے جو ہم angle جس کا دیکھنا چاہا رہے ہیں initial arc یہ ہے اور دوسری terminal arc یہ پر لائے کر رہی ہے دو چیزیں ہم نے دیکھ نی ہے کہ اس کا vertex point ہے وہ origin پر لائے کر رہے ہے اور دوسری چیز کیا ہے اس کی initial arc جو ہے x axis positive x axis کے اوپر لائے کر رہی ہے تو اب یہ angle بنے گا theta یا اس کو alpha ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ alpha angle جو بنے گا وہ ہوگا standard position میں ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے different angles ہم دیکھ لیتے ہیں یہ تو ہو گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ x y axis ہے negative x axis positive x axis positive y axis negative y axis اب یہاں پر اس کی یہاں پر positive x axis کے اوپر initial arc لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ arc ہے op اور دوسری اس کی terminal arc یہاں پر لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے پھر بھی یہ angle بنتا ہے angle beta اسے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی standard position میں ہوگا angle یہاں اس arc تک ہے اس کو میں تھوڑا ٹھیک کر لیتا ہوں یہ angle بنے گا یہ بلا ان دونوں arcs کے ترمیان جو angle بار رہے ہیں وہ beta ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ initial arc جو ہے وہ x axis positive axis کے اوپر لائے کر رہی ہے اور دوسری چیز vertex point جو ہے وہ origin پہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا angle standard position میں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں تو اس کی طرح ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے cartesian coordinate system ہے ٹھیک ہے تو جو ہمارا initial arc ہے وہ یہاں پر لائے کر رہی ہے اور ہماری terminal arc جو ہے وہ یہاں پر لائے کر رہی ہے تو angle ان دون arcs کے دریمان یہ بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم gamma angle کہہ دیتے ہیں اور ان کے میں نام رکھتے ہوں یہ positive x axis ہے یہ positive y axis ہے یہ negative x axis ہے اور یہ negative y axis ہے تو ہمارے پاس op اور oq یہ دو arcs ہیں ٹھیک ہے جن کا vertex point origin پر لائے کر رہے x y axis کے اور initial arc positive axis پر لائے کر رہی ہے تو terminal arc کو ہم نہیں دیکھیں جہاں مرضی بلائے کر رہی ہو ٹھیک ہے تو جو یہ angle بنے گا یہ angle in standard position ہو گا اور اسی طرح سے ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں position کہ یہ let's suppose ہمارے پاس x y axis ہے اور اس میں یہ initial arc ہے یہ پر لائے کر رہی ہے اور یہ terminal arc ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کے درمیان anti clockwise angle بنتا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور ان کے نام میں لکھتے ہوں op یہ o ہے یہ q ہے ٹھیک ہے op جو ہے initial arc ہے اور o q terminal arc ہے اور ان کے درمیان جو angle بن رہا ہے اس کے نام ہم theta رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے positive x axis ہے positive y axis ہے negative y axis تو initial arc positive x axis کے اوپر لائے کر ہے vertex origin پہ لائے کر رہے اور anti clockwise angle جو بن رہا ہے وہ angle ہوگا angle in standard position now ہم دیکھتے ہیں پہلا angle ہم نے دیکھا تھا angle in standard position تو یہ first quadrant میں لائے کر رہے ھیک ہے xy axis یہ ہے اس طرح سے xy axis ہوتا یہ first quadrant ہوتا ہے second quadrant third quadrant اور fourth quadrant ہوتا ہے تو اب یہ angle کس پہ depend کر رہا گا کس quadrant میں لائے کر رہے angle یہ alpha angle کس quadrant میں لائے کر رہے وہ depend کر رہا ہوگا terminal arc کے اوپر terminal arc جس quadrant میں لائے کر رہی ہوگی وہ angle ہوگا اس quadrant میں ٹھیک ہے مطلب کہ terminal arc کس quadrant میں لائے کر رہی ہے تو یہ ہم کہیں angle alpha بھی جو ہے وہ first quadrant میں لائے کر رہے ہے alpha lies in first quadrant ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو second angle ہم نے دیکھا اب یہ angle کس جو ہے quadrant میں لائے کر رہے ہم terminal side کو دیکھیں گے terminal side یہ ہے oq ٹھیک ہے تو یہ second quadrant میں لائے کر رہی ہے terminal side تو اس angle کو بھی ہم کہیں گے angle beta جو ہے lies in second quadrant اسی طرح سے ہم جو ہے third angle جو ہم نے دیکھا اس میں بھی ہم terminal side کو دیکھیں گے کہ terminal side کہاں پر لائے کر رہی ہے third quadrant میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں angle gamma جو ہے lies in third quadrant اور اسی طرح سے جو fourth angle ہے angle theta اس کی terminal side جو ہے وہ لائے کر یہ fourth quadrant میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ theta lies in fourth quadrant اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا angle جو ہے وہ کون سے quadrant میں لائے کر رہے اور وہ depend کر رہا ہوتا ہے terminal side کے اوپر اگر terminal side وہ x x x کے اوپر لائے کر رہی ہو تو پھر کیا ہم اس angle کو کہیں گے اس کو quadrental angle کہیں گے تو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس x 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 ٹھیک ہے تو اب ہم ایک کچھ کوادرینٹل انگلز دیکھتے ہیں لیٹس پوز ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہمارے پاس انیشل سائیڈ ہے ہمارے انگل کی ٹھیک ہے یہ انیشل سائیڈ ہے اور اٹرنل سائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوزیٹیو آئیکسس کے اوپر لائے کر رہی ہے ٹھیک ہے تو انگل جو ہے یہ بنے گا نائنٹی ڈگری کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے کوادرینٹل انگل کوادرینٹل انگل یا پھر انہیں جو ہے ٹرنل سائیڈ وہ یہاں پر لائے کر رہی ہو ٹھیک ہے یہاں پر لائے کر رہی ہو تو ہمارے پاس انگل کیا بنتا ہے اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے کر دیتا ہوں کہ اگر ٹرنل سائیڈ جو ہے وہ یہاں پر لائے کر رہی ہو تو جو انگل بنے گا وہ یہ انگل بنے گا ٹھیک ہے وہ وان ایٹی ڈگری کا انگل ہوگا وان ایٹی ڈگری تو وہ بھی کوادرینٹل انگل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر angle جو ہے وہ negative y axis کے اوپر لائے کر رہی ہو ٹھیک ہے terminal side جو ہے وہ اگر negative y axis کے اوپر لائے کر رہی ہو تو angle کیا بنتا ہے angle ہمارے پاس بنتا ہے یہ یہاں سے آئے گا یہاں تک ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہے وہ بنتا ہے 270 degree ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ بھی quadrental angle ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی quadrental angle کیا ہوتا ہے جس پہ initial side جو ہے وہ positive x axis کے اوپر لائے کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور terminal side کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کسی بھی x axis یا y axis کے اوپر لائے کر رہی ہو بے شک وہ positive x axis یا negative x axis یا y axis positive یا negative y axis کے اوپر لائے کر رہی ہو تو اس angle کو ہم کہیں گے quadrental angle ٹھیک ہے اور یا پھر ہماری جو ہے یہاں پر لائے کر رہی ہو ٹھیک ہے terminal side rotate کر کے یہاں پر واپس جو ہے positive x axis کے along آ رہی ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ angle بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی quadrental angle ہوتا ہے یہ 360 full rotation ہوگی تو یہ 360 کے angle ہے یہ بھی quadrental angle اس کو ہم کہیں گے اچھا ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ quadrental angle کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور angle in standard position کیا ہوتا ہے general angle کیا ہوتا ہے تو اب ہم جو ہے next lecture میں دیکھیں گے trigonometric functions کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارا جو lecture ہے وہ ختم ہوتا ہے ہمارا جو چکے ہیں ہمارا جو چکے ہیں ہمارا جو چکے ہیں ہمارا جو چکے ہیں